کراچی کے ان روڈوں پر جھاڑو لگاتے ہوئے تفائی کرتے ہوئے آپ کو نظر آنگا سما دیں گے کہ آپ کراچی میں نہیں بلکہ اسلام آباد کی روڈوں پر نظر آ رہے ہیں جناب پارک کے نام سے آپ کو ایک ایسا پارک نظر آئے گا جہاں آپ اپنی فیملیز کو لے جاتے ہوئے فخر محسوس کریں گے کراچی میں جہاں جہاں اس طرح اوپن سپیسز ہیں ہر ڈسٹرک میں پہلے فیس میں دس ہزار پودے لگائے جا رہے ہیں اور رات دن یہ کام اس کا عمل جاری ہے پوری شارع فیصل کو اگر آپ میٹرو پول سے اور ائرپورٹ تک دیکھیں گے بلا امتیاز ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ایریا کس کا ہے یہ کراچی ہے چاہے وہ کنٹرومنٹ کا ہو فیصل بیس کا ہو نیوی کا ہو لیکن ہم اسے تصور کرتے ہیں کہ یہ کراچی ہے تو آپ انشاءاللہ یہاں ساری ڈرمنگ شروع ہو چکی ہے اگلے پچھلے دو دنوں میں اور یہاں پر بھی کچھ دس ہزار کے قریب پودے لگنے جا رہے ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی ایسا سما دیں گے کہ آپ کراچی میں نہیں بلکہ اسلام آباد کی روٹوں پر نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ علادین پارک جسے علادین کے نام سے جانا جاتا تھا اور سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا کہ اس کو ایک بہت خوبصورت پارک بنایا جائے ایڈمیسٹریٹر صاحب نے اس پر بھی کام شروع کرا دیا ہے جو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ رات دن وہاں کام جاری ہے لائٹے لگا کے اور انشاءاللہ وہاں جنا پارک کے نام سے آپ کو ایک ایسا پارک نظر آئے گا جہاں آپ اپنی فیملیز کو لے جاتے ہوئے فخر محسوس کریں گے اور اس پر بھی ایڈمیسٹریٹر صاحب رات دن کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کراچی کو کلین اور گرین کرنا ہے جہاں روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں سڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں اس پر بھی ایڈمیسٹریٹر صاحب رات دن کام کریں گے اور ان کو مکمل سندھ گورمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے ایس گورنر ہماری پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے اور یہ موقع ہے میں نے ایڈمیسٹر صاحب کو کہا کہ آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کراچی کو ہم اون کرتے ہیں سندھ کو اون کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہاں کام ہوتا وہاں نظر آئے ہمیں فائلوں میں نہیں کام کرنا ہمیں روڈوں پر کام کرنا ہے اور اسی لئے ایڈمیسٹر صاحب نے کہا ہے کہ نہ چاند ہوگا نہ سورج ہوگا ہم دن رات اسی طرح آپ کو روڈوں پر نظر آئیں گے اور کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ایک صفائی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور وہ آغاز انشاءاللہ تعالی میں خود اپنے ہاتھوں سے کراچی کے روڈوں پر جھاڑو لگاتے ہوئے صفائی کرتے ہوئے آپ کو نظر آؤں گا اور میں تمام کراچی کے شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بہار نکلیں جھاڑوں کو اپنا ڈرائنگ روم سمجھیں تائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اپنا گھر سمجھیں ہم سب نے مل کے اس شہر کی صفائی کرنی ہے اور میں جو جھاڑو کی بات کرنا ہوں تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ وہ جھاڑو نہیں ہے جو خزانے پر بھر رہی تھی انشاءاللہ اب یہ روڈوں پر پھرے گی اور اس جھاڑو کے ذریعے ہی ہم سیاسی جو گند ہے اس کو بھی صاف کریں گے کرپشن کے گند کو بھی صاف کریں گے اور کراچی کے روڈوں پر پڑے ہوئے کچھرے کو بھی صاف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک محلت اور موقع دیا ہے اور کراچی کو ایک بہترین ایڈمیسٹریٹر ملا ہے اور وہ جس لگن کے ساتھ کام کرنے کی نیت رکھتے ہیں آپ یقین جانئے ان کی باتیں سن کر مجھ میں بھی ایک حوصلہ اور ایک عظم پیدا ہوا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں ایڈمیسٹریٹر تھے وہ بھی شہرہ فیصل کو فوکس رکھتے تھے اور نئے ایڈمیسٹریٹر نے بھی آتی شہرہ فیصل کو پکڑا ہے جو کچھی عبادیوں میں گراؤنڈ ہیں جو پارک ہیں ان میں نشے کے عادی افراد بیٹھے ہوئے قبضہ مافیا بیٹھی ہوئے اس کے اوپر کپ کام شروع کریں گے آپ لوگ دیکھیں قبضہ مافیا کے خلاف اور ڈرگز ڈیلرز کے خلاف ایک اہم ترین جو میں کہوں کہ آپریشن یا کام کی شروعات ہو چکی ہے اس پر چار سے زائد میٹنگز میں کر چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دس دنوں میں آپ کو ان کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن نظر آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کراچی کے نئی نسل کے بچوں کو اس ڈرگز سے دور رکھا جائے اور میں یہاں آج پھر ڈرگ مافیا کے لئے بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب بس بہت ہو گیا جو ہونا تا کر لیا اب آپ اپنا بوریا بستر بند کریں اور اس شہر سے ہماری جان چھوڑ دیں اس شہر کے بچوں کی جان چھوڑ دیں اب انشاءاللہ اگر ایسے واقعات نظر آئے تو وہاں گورنر بھی نظر آئے گا ایڈمیسٹریٹر بھی نظر آئیں گے اور سندھ گورنمنٹ بھی نظر آئے گی اور ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے شکریہ